اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زبان عام حیثن شیئر کے ساتھ ناظرین حال ہی میں وزیراعظم پاکستان نے ایک کنسٹرکشن پیکج کا اعلان کیا اور وہ بڑے ہوففل ہیں اس پیکج کو لے کے کہ یہ پیکج نہ صرف کاروباری طبقے بلکہ ایک عام آدمی ایک عام پاکستانی کی زندگی پر بھی بہتر طریقے سے اثر انداز ہوگا اب سوال یہ ہے کہ یہ پیکج ہے کیا آخر یہ پاکستانی معیشت ایک غریب آدمی کی زندگی بہتری کا سبب کیسے بن سکتا ہے ان سب ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے سب سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب آسیف شفیق چوزی صاحب اور ان کے ساتھ عیاج شوکر صاحب ہمیں جوائن کریں گے سپریم کورٹ کے لائر ہیں اور ٹیکس ایکسپیرٹ بھی ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ حصل میں یہ پیکج ہے کیا سر شکر صاحب کیا کہیں گے مطلب ایگزیکٹلی اس کے پروز ان کون رولز ان ریگولیشنز عام آدمی کی سمجھ میں آنے کے لیے کیا اس کے بارے میں آپ بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی بیسیکلی یہ جو امینمنٹ آرڈننس ٹو تھاوزن ٹوئنٹی جو انکورپریٹ ہوا اس میں بیسیکلی انہوں نے جو ابجیکٹیو تھا وہ ڈیولپر اور بیلڈرز یک جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے اور سیکنڈلی اس سے کہ کنسٹرکشن کو اگر آپ پرموٹ کریں گے ڈیولپمنٹ کو پرموٹ کریں گے تو اس سے ایک جو نورمل آدمی ہے جو ڈیلی ویجز پہ جو کام کرتا تھا جو لیبر ہے اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ جو انڈسٹریز ہیں جیسے سمنٹ ہے برکس کا ہے انڈسٹری کو بھی پرموٹ پرموشن ملے گی اور اس سے بھی جو اندر ورکرز کام کر رہے ہیں ان کو بھی بینفیٹ ہوگا تو بیسیکلی گورنمنٹ کا شاید اس کرونا وائرس کے پیریٹ کے اندر اس کو پرموٹ کرنے کا صرف ایک شاید یہی ابجیکٹیو نظر آتا ہے اس کے بطلب کیسے آپ کو تھوڑا سا ذرا آسان الفاظ میں کیسے اس کو بتائیں گے بطلب بیسیکلی ہے کیا وہ تو یہ تو ایک آوروی ہو گیا کہ اس سے یہ یہ ہوگا بیسیکلی اس میں انہوں نے جی ڈیویلپرز اور بیلڈرز کو پرموٹ کرنے کے لیے کنسٹرکشن انڈسٹری کو پرموٹ کرنے کے لیے انسینٹس دیں اس میں ایک جو انکم ٹیکس آرڈننس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہے انویسٹمنٹ کی سورسز کی تو اس میں انہوں نے ایک انسینٹیو یہ دیا کہ اگر کوئی ڈیویلپر یا کوئی بیلڈر اگر وہ ریجسٹرڈ ہوتا ہے کسی بھی نئی پروجیکٹ کو انیشیئٹ کرنے کے لیے from the date of commencement of this ordinance اور اکتیس دسمبر دوہزار بیس کے درمیان تو اس کو یہ انسینٹیو دیا کہ اس سے اس کی انویسٹمنٹ کے سورسز نہیں پوچھے جائیں تو اگر اس سے وہ سورسز نہ پوچھے جائیں تو وہ ادھر انویسٹمنٹ کرے گا پاکستان کے اندر it's a kind of amnesty scheme it's a kind of amnesty scheme secondly اس کے جو second phase ہے اس میں انہوں نے اس کو tax relief بھی دیا ہے کچھ انسینٹیو دی ہیں fix tax regime کے اندر اس کو لے کے گئے ہیں کہ تاکہ ان سے زیادہ complications نہ ہوں زیادہ questions tax department نہ کرے تو یہ دو basic انہوں نے پرموٹ کرنے کے لیے construction industry کو پرموٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ انسینٹیو دیے secondly اس میں انہوں نے جیسے ایک individual ہے اب ایک سائٹ پہ اگر construction industry کو پرموٹ کرنے کے لیے انسینٹیو دیے ہیں تو اس کے جب وہ کوئی بھی project کریں گے تو اس کا buyer بھی market میں ہونا چاہیے تو اس buyer کو market میں لانے کے لیے بھی انہوں نے buyer کو بھی انسینٹیو دیے کہ اگر کوئی buyer directly اس builder سے یا developer سے کوئی apartment purchase کرتا ہے کوئی building کا portion purchase کرتا ہے تو اس سے بھی income tax ordinance کی جو section triple one ہے کہ اس کے sources اس investment کے وہ نہیں پوچھے جائیں نہیں پوچھے تو چیز سب کیا کہیں گے آپ مطلب being a businessman آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح beneficiary ہے یہ ordinance آپ کے لیے مطلب ایک عام آدمی کے لیے ایک businessman کے لیے مطلب اوورال ایک پورے طبقے کے لیے معاشرے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو بہت شکریہ آپ نے یہ بڑا important topic کے اوپر discussion شروع کی یہ اس وقت actually basically جو domestic economic activity کرنے کے لیے یہ package لائے گیا ہے کرونا situation کی وجہ کے درمیان میں لائے گیا ہے اس کی reason یہ تھی کہ پچھلے کوئی دو تین سالوں سے industry کے حالات بہت خراب تھے اور construction industry کیونکہ allied industries کو بھی ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ restrictions اب FATF اور IMF ان کو وہ کام نہیں کرنے دے رہے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ relaxation کرتے اس business segment کے اوپر اب چیز یہ ہوئی ہے کہ جو جب یہ کرونا کا situation آئی ہے تو دنیا کے تمام ممالک نے اپنی economy کو ٹھیک کرنے کے لیے businesses کو establish کرنے کے لیے یا اپنا stimulus package دیا ہے ہماری government نے ابھی تک جو ایک تو bottom line کے اوپر حساس program وغیرہ دی ہے اور جو higher end کے اوپر جو ہے وہ salaries اور اس کے لیے state bank کی policy دی ابھی یہ جو middle income group کو self basis کے اوپر کہ وہ اپنی خود sustain کریں ایک economic package دینا سروی تھا یہ construction industry کو package دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے related جو allied industries ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چھوٹا مزدور ہے مزدور ہے اب میں ایک project شروع کرنے جا رہا ہوں ایک tower کا تو میں اس میں i need a team of 300 people پھر مجھے ساتھ میں crush چاہیے vendors چاہیے 32 vendors آ جائیں گے تو ایک system چل پڑے گا اس میں restrictions یہ تھی کہ دیکھیں 2013-14 کے بعد سے ہمارے جو construction industry ہے اس نے بڑے issues face کیے because of کبھی FBR table آ رہا تھا کبھی secondary market table تھا کبھی gain tax کے element آ گیا تو اب آ کے یہ چیزیں جو تھیں بڑی suffocation situation تھی تو جو یہ domestic economic activity کے لیے انہوں نے یہ program کیا ہے اس کو اس میں tax amendment کر کے اس میں triple one جو تھی اس میں change کر کے ہوئی کیا ہے کہ تاکہ کوئی sources نہ پوچھے تھے اچھا اب اس کا جو impact ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کیونکہ ابھی تو رمضان شریف ہے کیونکہ عید کے بعد اس کا impact آنا شروع ہوگا اور ہم تمام جو builders اور developers ہیں وہ اپنے اپنے projects کی اس وقت design wing کے ساتھ اپنی basic جو preparation ہے اس model پہ آ چکے ہوئے جہاں پہ میں نے project کو register کر رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں اب 17 اپریل سے لے کے ابھی تک کوئی ایسی نہ notification ہے نہ ان کی طرف سے link بدائے گئے سو پیز ابھی تک انہوں نے اس کو مطلب پہ سالالباد میں اور time duration total six months ہے آپ اگئے 31 سسمبر سے پہلے پہلے میں اپنے project کو نہیں کروں گا تو وہ اس امنیسٹی سے out ہو جائیں گے اس میں کوئی bank سے loans وغیرہ کے اوپر بھی کوئی سات پرسنٹ والا کوئی نہیں جی یہ اس amendment ordinance کے اندر specifically انہوں نے mention کیا ہے اس میں borrowed amount covered نہیں ہوں گی جو amount ان کے پاس available ہوگی اور وہ جو bank میں deposit کریں گے اور وہ amount پھر subsequently utilize ہوگی نہیں بیسیکلی اس جو ہے نا ordinance اس میں government نے banks کو بیسیکلی یہ کیا ہے کہ آپ جو builders اور construction انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کو 7% پہ tax دیں گے اس کے بارے میں نہیں وہ 7% کا جو tax ہے جی وہ ان کے wages کے لیے انہوں نے صرف دیا ہے وہ انہوں نے further investment یا development کے لیے وہ 7% کا loan نہیں ہے صرف انہوں نے ان کو تھوڑا سا relief دینے کے لیے کہ جی جو already developer کام کر رہا ہے اور اگر اس کا وہ project کسی جگہ پہ رکا ہوا ہے کیونکہ آگے sale نہیں ہو رہا تو اس پہ انہوں نے government نے state bank نے ایک notification issue کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو جو wages ہیں جو بھی آپ کے پاس کام کر رہے ہیں ان wages کے against ہم آپ کو 3 months 6 months کا جو بھی ہو آپ proposal بنا کے لیے اس کو ہم دیں گے وہ 7% پہ اچھا اس میں جو already جو لوگ business کر رہے ہیں ان کو بھی کوئی relief ہے یا صرف نئے business man دیکھیں جی اس کے اندر دو چیزیں ہیں اس میں تھوڑا سی clarity کی ضرورت ہے کہ اس میں normally لوگوں کی جو concept ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی developers اور builders ہیں جو already registered ہیں جو already کام کر رہے ہیں ان کو بھی triple one کی implication سے انہوں نے اس کو نکالا ہوا ہے نکالا ہوا ہے لیکن otherwise اس کے اندر ordinance کے اندر specifically mentioned ہے جو builder اور developer جو register ہوگا جو after commencement of this ordinance and or on or before 31st of December 2020 صرف وہی اس ambit میں triple one کے ambit میں سے نکلیں گے triple one obviously وہی ہے کہ آپ سے sources نہیں پوچھے جائیں گے اور otherwise جو already جو developer اور builder کام کر رہا ہے وہ incentive جو اس کے اندر fix tax regime کا یا اور آپ سے ڈیٹیل کوئی complications نہیں ہوں گی tax authorities questions نہیں کریں گے وہ incentives اس کو ملیں گے لیکن جو triple one جو basic اس کا amendment ordinance کا جو purpose ہے وہ sources کا ہے اگر آپ کسی بھی economy کو promote کرنے کے لیے اگر جیسے unfortunately اگر پاکستان کے اندر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سب کے پاس black money ہے لیکن وہ جو amount جو انہوں نے tax ذریباتہ جی اکثر لوگوں کو ذریب آپ کو کچھ money inherited ہوتی ہے you don't know کہ مطلب your parents like نہیں جی دیکھیں اس کے اندر کچھ ایسے concepts بھی ہیں وہ جیسے inherited property ہے اس کے اندر تو آپ سے sources پوچھے نہیں جاتے لیکن میں ایک example دے جیسے آسل صاحب کے کافی دوست ہیں جو یا investors ہیں جو باہر ہوتے ہیں اب income tax ordinance میں section triple one میں اور second schedule میں mentioned ہے کہ جو باہر سے amount وہ پاکستان بھیجے گا تو اس کے sources نہیں پوچھے جائیں گے لیکن اب اس کے اندر specifically یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ پاکستان میں dollars یا کوئی بھی foreign currency آئے گی تو وہ bank سے ان کیش ہوگا اگر وہ bank سے ان کیش ہوگا تو اس کے sources نہیں پوچھے جائیں گے اور اس کی white money ہوگی لیکن اب کئی لوگوں کو لیکن اب وہ لوگوں کو وہ idea نہیں ہے کہ یہ ہم نے اگر وہ جاتے ہیں banks میں ان کو rate اگر ایک روپے دو روپے market سے بہتر ملتا وہ dollars bank سے withdraw کرتے ہیں market سے اس کو ان کیش کرا لیتے ہیں اب وہ amount ان کی black ہو جائے گی کرونا کی صورتحال میں کام ہوتا نظر آ رہا آپ کو لوگ تیار ہیں کام کرنے کے لیے مطلب زیادہ سی بات ہے government تو کہہ رہی ہے لوگوں کو کہ کریں آپ کام certain s o p's کے اندر رہتے ہوئے تو کیا کاروباری طبقہ ان certain s o p's کو مطلب کرنے کے لیے فالو کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں وہ کہتا کہ نہیں دیکھیں بسیکلی تو اب جس نے بھی بزنس کرنا ہے وہ کسی بھی چیز کا وہ s o p's کو فالو کرتے ہیں number one number two جو current situation میں کیونکہ ہم globally impact دیکھیں گے اس چیز کا ہمارا جو investment کا portfolio ہوتا ہے construction ہے real state ہے builders ہے یہ linked ہے ہماری overseas investments کے اوپس میں اب مسئلہ یہ ہے point یہ ہے اس کے it's a it's a both sided situation کہ ایک طرف وہ سارے foreign remittances جو کہ پہلے بہت زیادہ آتی تھی وہ ہمارے پاس کم ہو چکی ہیں because ان موالک میں بہت problem تھے اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ ہماری bubble economy نہیں تھی ہماری ایک real state کی genuine requirement ہے ہمارا جو houses کا جو deficit ہے وہ over a period of years بہت زیادہ ہے ہمیں genuine نہیں ضرورت ہے اگر آپ دبائی کو اس سے compare کریں یا باقی markets کو compare کریں تو وہاں پہ bubble burst ہو رہا ہے وہاں پہ panic selling آ رہی ہے تو لوگوں کے پاس اس کے ایک volume کے ساتھ سے اس کا effect ہوتا ہے ہمارے ایسا نہیں ہوا ابھی تک ہمارے ایسا نہیں ہوا ابھی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس دبائی سے پیسہ آ سکتا ہے ہمارے پاس USA اور یورپ کے کئی areas سے جو کہ جن کے businesses ختم ہو گئے ہیں یا businesses جو shift کر رہے ہیں اب میں ایک وہاں پہ اگر for example restaurant chain کا honor ہوں اور میں وہاں پہ نہیں کام کر پا رہا ہوں اگلے آنے والے بھی سال دو سال مجھے پہنے ہیں تو پاکستان میں we are getting calls now from USA from other countries that people are interested at the moment کہ ہم پاکستان میں اس opportunity سے فائدہ حاصل کریں گے سر کیا کہیں گے آپ being an like expert مطلب ایک کاروباری آدمی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو جو problems ہیں اس ordinance کو لے کے know-how کو لے کے اس میں آپ کیا government کو آپ کیا suggest کریں گے کہ کہاں کہاں پہ flaws ہیں کہاں کہاں پہ جو ہے نا loop holes ہیں جن کو cover up کیا جا سکتا ہے policy making میں میری تو جو اس ordinance کو simple جو read کرنے سے وہ یہی impression آتا ہے کہ اس میں انہوں نے صرف جو relief دیا وہ relief انہوں نے basically دیا نئے developer کو نئے builder کو اور پرانے builder اور developer کو اگر انہوں نے fix tax regime میں لے کے گئے کچھ اور tax incentives دیئے تو وہ ایک penit ہے وہ already اس میں وہ fix tax regime میں تھے کوئی نئی چیز انہوں نے اس کو نہیں دی نہیں دی اس میں ایک important چیز یہ ہے کہ انہوں نے builders اور developers کے ساتھ ایک عام individual کو آپ بھی میں بھی عاصف صاحب بھی ہم جا کے open market سے کوئی plot purchase کر سکتے ہیں even ہم اسلام آباد میں کوئی plot purchase کریں کریں اور اس کے اوپر ہم construction کریں تو اس کے sources بھی نہیں پوچھے جائیں گے اچھا good تو اب اس کے بڑے اچھی بات ہے جی اچھی بات تو ہے اچھی بات تو ہے اچھی بات تو ہے لیکن دوسری سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ ایک انہوں نے راستہ دے دیا کہ آپ اپنی black money کو white کر لیں جیسے پہلے امنیسٹری سکیم تھے اس وقت یہ جو siting government ہے اس وقت وہ opposition میں تھے تو اس وقت objection سے یہاں پہ آپ مطلب تھوڑا میں آپ کو sorry interrupt کر رہا ہوں مطلب again ابھی ایک کاروباری آدمی بچارہ confused ہے پوری ساری situation کو دے کے مطلب اس کو پتا ہے کہ okay i am gonna have benefit from that certain thing but how he don't know تو اس میں مطلب آپ کیونکہ past governments بھی ان government نے بھی جو بھی tax administrative scheme دی بڑی complicated سی بناتے ہیں یہ لوگ تو اس میں کیا آپ کو تھوڑا سا ایک suggestion government کو کیا دیں گے کیا کوئی طریقہ کار کو لائے امال کسی طریقے سے وہ دے کے کام آدمی کو benefit تو نا جس کے لیے وہ ہے لیکن ابھی دبل impact ہو گیا رمضان کے اندر ویسے بھی economic activity پاکستان کے اندر اسلامی countries کے اندر تھوڑی slow ہو جاتی ہے secondly اب یہ کرونا بھی چال رہا ہے تو اس وجہ سے بھی تھوڑی سے economic activity ختم ہوئی ہوئی ہے تو اب یہ شاید رمضان کے بعد اگر یہ جیسے expected ہے کہ شاید کرونا کا یہ تھوڑا سا aspect جو ہے وہ شاید کام ہو جائے پھر رمضان بھی ختم ہو جائے گا پھر باہر سے کئی جیسے یاصف صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جی باہر سے کافی investors پاکستان آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شاید اس وقت یہ ان incentives جو government نے دی ہیں وہ اس کے اوپر وہ سوچیں اور کام کرنے کی کوشش کریں secondly ابھی جو نے چھ مہینے کا time دیا initially government ویسے time ایک limit ضرور کرتی ہے کہ تاکہ maximum لوگ اس time limitation کے اندر وہ benefit لے لیں لیکن ہو سکتا ہے کہ جیسے circumstances چل رہے ہیں تو ان circumstances میں وہ یہ جو 31st of December 2020 کی limit رکھی ہے کہ اس کے اندر پرچیز بھی کریں یا وہ جو بھی ساری ایکٹیوٹی کریں اس کو black and white کریں ہو سکتا ہے کہ شاید وہ through ordinance یا through amendment وہ اس کو extend کر دیں جیسے normally وہ extend کر دیتے ہیں یہ پہلے ہی ویسے مطلب اگر کر کے مطلب آپ دیکھیں گا مطلب businessman کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ government کو شروع جب ایک اگر ایک دن بھی آپ کا بچ سکتا ہے زیان نہیں ہوتا تو کیا خیال ہے وہ اس طرح ہی کی policies بہتر ہوتی ہیں کہ اس میں time saving ہو businessman کی بھی government کی بھی sources کی بھی اس کے اندر ابھی بھی انہوں نے کافی اچھا time seven months کا time تو already دیا ہوا ہے کہ seven months کافی بڑا time ہوتا ہے تو لیکن normally ہوتا ہی ہے یہ کہ business man ہو یا کوئی بھی ہو ہمارا جیسے کلچر بن گیا کہ ہم بالکل at 11th hour ہم جا کے وہ پھر وہ اس کو سارا process کرواتے ہیں تو یہ ابھی جو انہوں نے ساتھ مہینے کا time دیا کافی اچھا time ہے لیکن اگر یہ کرونا extend ہوتا ہے اور وہ لوگوں کا وہ trend نہیں بنتا کیونکہ لوگوں کے اندر ابھی ایک وہ بھی fear ہے کہ اگر ہم یہ investments کریں جیسے کوئی بھی builder ہے یا developer ہے وہ plot purchase کرے گا پر اس کے اوپر وہ اگر ایک وہ feasibility بنائے گا exactly تو وہ کیا اس کو وہ آگے customer بھی available ہوگا یا نہیں ہوگا اسی لیے اسی کو تھوڑا سا protect کرنے کے لیے government نے ان uh purchasers کو بھی incentives دیئے کہ بھئی اگر آپ یہ directly ان سے purchase کریں گے تو آپ سے بھی income tax sources نہیں پوچھے جائیں تو یہ government نے یہ جو incentive دیا ہے بیلڈر کو بھی اور اس کے buyers کو بھی سو پی ڈی ای گورنمنٹ نے اچھا کام بھی کیا ہے جی تو سر آپ کیا کہیں گے اگلے چھے مینے میں کیا پلان ہے آپ کا مطلب being a builder developer کیا کس طریقے سے اس کو سارے time کو utilize کریں گے maximum دیکھیں ابھی جو اس کا جو ہم ground realities دیکھ رہے ہیں کہ اید کے فوراں بعد سے there will be minimum 50 to 60 projects in each city will be launched اس لیے کہ ابھی لوگ preparation mode میں آگئے ہیں اور لوگوں نے اس کو avail کر نہیں کرنا ہے اس لیے کہ اگر وہ یہ بھی avail نہیں کرتے اور ہماری انڈسٹری ویسے ہی اتنی suffocation ہے تو آپ باقی جو for example جو باقی کئی ایسے businesses ہیں جن کا travel agency تھی جن کے باقی معاملات تھے وہ اب اپنے businesses سن کے ویسی بہت shrink ہو چکے ہیں تو پیسہ وہاں سے بھی نکل کے کس طرف move ہوگا اور یہ وہ opportunity ہے کہ جس سے کہ allied industries بھی چل سکتی ہیں employment region rate ہو سکتی ہیں اور آپ کو cash flow کا flow نظر آ سکتا ہے جس اگر میں ہمارے پاس cash آئے گا تو آپ باقی spending میں بھی وہ نظر آئے گا تو یہ ایک ایسی چیز ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا impact آئے گا لیکن اس کے impact کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے government کو بھی اور chambers کو بھی اور bodies کو بھی اس وقت اپنے اپنے members کو convince کر کے guide کرنے کے ضرورت ہے educate کرنے کے ضرورت ہے بالکل educate کریں ان کو تاکہ وہ اپنا اب for example اگر میں نے cdma designing میں جمع کروایا map اور وہ چھ مینے میرا map ہی نہیں دیتے so i cannot start my construction we should bind these bodies کہ ہمیں 30 days میں 45 days میں اپنے design بنا کرے تاکہ ہم اپنے kick start کر سکے صحیح ہے چلو ناظرین یہاں ابھی ہم لیتے ہیں break تو ملتے ہیں break کے بعد welcome back viewers سر کیا کہیں گے ابھی جو ہے current scenario میں مطلب پاکستان کی جو economy ہے مطلب گورنمنٹ کافی ساری مطلب ان اس package سے construction package سے ہٹ کے بھی بہت سارے کام اچھے کر رہی ہے مطلب جتنا oil prices اس نے reduce کی تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں اور گورنمنٹ کو کیا کیا کرنا چاہیے business man کو ایک عام آدمی کو relief دینے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے تو شاید اتنا benefit یا اتنا relief oil prices میں نہیں دیا اس میں اگر آپ ابھی یہ اگر specifically اگر calculate کریں کہ اگر petrol کی قیمت رفلی اگر 82 rupees ہے تو اس میں سے almost 38 rupees something to tax that means کہ almost 98 to 99 percent tax amount یہ recover کر رہے ہیں اور باقی amount جو ہے وہ oil price ہے تو جب بھی یہ oil price internationally اگر جب decrease ہوتی ہے تو اس کا پورا impact یہ عوام کو نہیں دیتے اس میں سے وہ basically جتنا بھی relief وہ دیتے ہیں تو 50 percent وہ tax increase کر دیتے ہیں اب یہ پوری دنیا میں شاید کسی جگہ پہ almost یہ اب اگر 97 98 percent تو آپ اس کو ایسے بھی consider کریں کہ جیسے 100 percent tax ہے کہ اگر آپ ایک لٹر کے اوپر almost اگر 40 rupees tax recover کر رہے ہیں ایک عام آدمی سے تو اس کا impact کیسے آپ آکے transfer کر رہے ہیں تو oil prices میں جو tax جو relief ان کو دینا چاہیے وہ relief ان کو پورا relief آگے pass on کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے آپ کے خیال میں دیکھیں ابھی uh fbr جو ہے وہ mostly انہی چیزوں پہ صرف concentrate کر رہا ہے کہ جو directly وہ consumer سے وہ collect کر سکتے ہیں جیسے ابھی اگر یہ oil companies یا marketing companies کونوں نے کہہ دیا کہ جی آپ ایک لٹر کے ساتھ آپ یہ 40 rupees tax collect کریں صحیح ہے اب یہ 40 rupees وہ straight away collect کریں گے اور وہ government trade کریں گے جا آپ ایک عام آدمی کے طور پہ جو oil prices کام کر رہی ہے government مطلب اس سے کوئی business community کو کوئی business sector کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا کوئی مزید فائدہ ہو سکتا ہے ڈیکھیں basically تو oil prices جب پوری globally کم ہوئی ہیں تو everybody was happy کہ ہمیں پورا impact آئے گا چلے یہ بھی اچھی بات ہے کہ انہوں نے جتنا impact جتا کر دیا ان کی ویلیمٹیشنز ہیں government جلانی ہیں باقی معاملات ہیں so ہم تو اس کو welcome بھی کرتے ہیں دیکھیں ہمارے vendors ہماری جو transportation ہماری جو production ہے ہر چیز اس پہ dependent ہے oil ایک ایسی اور fuel ایک ایسی انگریڈینٹ ہوتا ہے جو کہ multiply by ہر چیز میں آتا ہے transportation سے لیکن transportation مہنگی ہوگی تو ہم تو اس پہ اچھی بات ہے کہ یہ کم ہوئی ہے price دیکھیں اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے cement sector اور steel sector جو کہ slightly formal sector ہے اس کے اوپر بھی incentives نہیں دیئے اور بلکہ اس کی وجہ سے ابھی کچھ دنوں میں ابھی اس کی prices بھی بڑھیں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس میں دیکھیں being patriotic ہر individual کو ہر businessman کو ہر segment کو اپنا حصہ ڈالنا ہے ڈالنا ہے یہ ہر کسی کو ایک اپنا تب یہ جاکے situation clear ہوگی لوگوں کی نظروں میں یہ احسان کام ہے ایک بہت مشکل کام ہے گورنمنٹ جانا 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 ابھی تو آپ نے calculating نہیں کیا کہ loss کتنا ہو چکا ہے domestic پوری economy کا ایسی ہے ابھی ہم اس لیے خوش ہیں کہ چلے اللہ کا شکر ہے کہ ایک انہوں نے اس کو ایسا ہے تو تسلیم کیا تسلیم کیا اس میں اس کے لیے اس کے دیر آئے درست آئے دیر آئے درست آئے پیسے دو تیم ساتھ سے ہم کام کر رہے تھے کئی گورنمنٹس گزریں گے عصا ہو گیا ہمیں بڑے ہو گئے اور میں یہ ہروں میں رہ بھی رہے ہیں لیکن اس کو انڈسٹری ڈکلیئر نہیں تھا اور میں یہ آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ اگر یہ کرونا نہ آتا تو شاید یہ پیکج بھی نہ آتا صحیح حالانکہ یہ پیکج اس کو اس کے لیٹ کرنا ہے کرونا کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے مالک جو ہے نا سب کی بہتری کرے اور سب کو اس سے بچائے گورنمنٹ اور پنجاب پلان کر رہی ہے رمضان کے اندر سارے بزنس ایکٹیوٹیز کو کھولنے کا تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پوسیبل ہے ان سرکمسٹانسز میں اور اگر پوسیبل ہے تو کس طریقے سے گورنمنٹ کو اس کو پلان کرنا چاہیے دیکھیں جو سمارٹ لوگ ڈون کا انہوں نے چیزیں شروع کی اور کچھ انہوں نے سب سے پہلے کہا جی ہم کنسکشن انڈسٹری کو کھول رہے ہیں کنسکشن میں کچھ چیزیں کچھ ہم نے بلڈنگ جو بن رہی تھیں وہ کام رکے ہوئے تھے وہ شروع ہو گئے لیکن انفورچنیٹلی دیکھیں ایس او پیز ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہے اگر فرکزیمپل آپ کا ایک ایس او پی ہو کہ آپ نے ماسک پہنے بغیر جو ہے وہ کنسکشن سائٹ پہ نہیں جانا یا آپ نے انٹر کے اوپر ہاتھ ہونے ہیں وہ واپسی پہ جانا ہے اور آپ نے دس انفیکٹ کرنا ہے پوری ایریے کو تو تب تو یہ اچھا اچھی چیز ہے کہ آپ اس کو بزنسز کو سلولی کھول سکتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی جو ابھی ہم نے ریسنٹلی پنجاب میں جو کنجسٹیڈ ایریاز ہیں وہاں پہ دیکھا ہے جو جو آرگنائزد مارکٹس ہیں وہاں پہ تو پھر بھی ویسے دسٹنس ہوتا ہے پارکنگ آپ کی کہیں اور ہے کہیں جو آرہے ہیں لیکن جو بزار ہیں اب بزار میں اگر دو سو لوگیں کٹھے جا رہے ہیں تو دو تو اس میں سوشل ڈسٹنسنگ تو ریڈیم بھی درمیان میں پرابلمز بھی ہیں چیزیں بھی ہیں بہت سارے ماملات ہیں نا جی مارا جو سوشل سسٹم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے مذہب لاک ڈاؤن ایز ای ٹرم کے جو ویسٹ میں جہاں پہ ہر چیز ایک پروپر آرگنائزد ہے جہاں پہ آپ کے تھم پرنٹ پہ آپ کا پورا میڈیکل ہسٹری آ جاتا ہے ان کنٹریز میں لاک ڈاؤن ایز ای ٹنگ کے لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں بہت ہمارے جیسے معاشرے میں اس کا جو ہے مطلب اس سچ وہی خان صاحب اپنی طرف سے تو بہت دریسی بات ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاشرے کو جو ہے نا سمجھایا جا سکے کو سلجھایا جا سکے لیکن بینگا پاکستانی ہر انسان کا میرا آپ کا ان کا اپنے بھی کچھ ریسپونسیبیلٹیز ہیں اب لوگ بھی سب چیزیں اٹھا کے گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں آپ پہ دیکھیں نا جی ایک اچھی خبر بھی ہے ہمارے پاس کہ اکاون پیسے جو ہے نا پاکستانی روپی کی قدر میں زافہ ہوا ہے ڈالر کی قیبت اس میں تو کیا کہیں گے آپ بینگا ایکسپرٹ اور کیا کیا گورنمنٹ سٹپ لے سکتی ہے ان انسانی چیزوں کو مزید بہتر کرنے کے لیے دیکھیں جی اگر روپی کی ویلیو تھوڑی وہ سٹرنٹھن ہو رہی ہے ڈالر کے اگنس تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے اور اگر ڈالر سٹرانگ ہوتا جائے لیکن اس کا میرے خیال میں شاید زیادہ جو امپیکٹ ہے وہ شاید یہی ہے کہ آئی ایم ایف نے ابھی شاید وان پوائنٹ فور بلین کی وہ ریلیز بھی کی ہے اور پھر وہ جو پیمنٹس کچھ ہونی ہوتی ہیں جو بانکس نے کچھ کرنی ہوتی ہیں وہ بھی شاید ابھی ڈیو نہیں ہے لیکن اس کا شاید وہ واپس پھر امپیکٹ ہوگا جیسے وہ پیمنٹس ڈیو ہوں گی اور ان کے پاس پیسے یہ ڈالر آویلیبل نہیں ہوں گے تو پھر یہ ڈالر اوپر جمپ کرے گا صحیح ہے لیکن اس میں میرے خیال میں بیسکلی ایک شاید انٹرنیشنلی وہ بھی کانسپٹ آیا کہ جو چائنہ نے جو چائنہ ڈیجیٹل کرنسی کا جو نے شروع کیا اس سے بھی وہ کافی کیونکہ وہ سارا جو ٹریڈ پہلے چائنہ کا ہوتا تھا وہ ڈالرز میں تھا اب وہ جب وہ ڈیجیٹل کرنسی میں جائے گا تو ڈالر بلکل ہی ادھر سے ختم ہو جائے گا تو انٹرنیشنلی شاید ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ ویسے بھی کم ہوگی مطلب پاکستانی روپیے کی ویلیو بہتر ہوگی اور سی پیک کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی کانومی ہے ہماری تو ہم تو ڈالرز دے کے چیزیں لیتے ہیں تو اگر ڈالر اگر روپی کی قیمت سٹینٹھن ہوتے جائے گی تو ہماری کنسکشن میں بھی اس کا امپیکٹ آئے گا کہ ہماری جو چیزیں ہیں وہ سستی ملیں گے بلکہ ابھی کیونکہ ایزا انڈسٹری اس کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے تو ہم کنسکشن میں جو میٹیریل کے علاوہ جو ایکوپمنٹ استعمال ہوتا ہے جو مشینری ہے وہ بھی جب اب امپورٹ کیا کریں گے تو وہ بھی اسی پیکج کے تحت امپورٹ کریں گے تو ڈالر کے روپی ٹو کنورجن میں روپی کی سٹینٹھن سے اس کا بھی امپیکٹ آئے گا سٹائٹلی امپیکٹ ہے لیکن دیجٹل کرنسی کا ابھی ذکر کیا شکر صاحب نے آپ بینگ اپ بزنس مین کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے ملکہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے انڈسٹری میں ایک عام آدمی تک اس کے کیسے بینیفٹس کو جا سکتا ہے دیکھیں ہماری تو ایک ڈاکومنٹیڈ اکانومی اس لیول پہ نہیں ہے جس طرح کی باقی جو کہ ڈیویلپٹ کنٹریز کی ہوتی ہے تو ہمیں تو ہمارے تو ایون کے کراس چک دینے کو کتیار نہیں ہوتے اور لوگ کیش اکانومی کو پر دیکھیں گے تو کیسے بنے اور وہ ایسی ہے تو ہم it will take some time اور ویسے بھی کیونکہ ابھی گلوبل امپیکٹ اس کا آئے گا پھر اس کے بعد لوگ اس کو آپٹ کریں گے لوگ اس کو use کریں گے پھر اس کے بعد آئیں گے ابھی اس وقت جو issue ہے وہ جو situation ہے اس میں ہم نے economic activity کو بہال کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو domestic دیکھیں ہماری export بند ہو چکی ہے پوری دنیا اس وقت import export trading مطلب آپ کا جو ہے مطلب construction industry جو ہے وہ second biggest industry agriculture کے بعد definitely سی بات ہے اس کو تو benefit دینے چاہیے مطلب government کو اگر economy کو ٹھیک کرنا ہے تو دیکھیں اس پہ اب ہم یہ اسی پہ pray کرتے ہیں کہ یہ اس کی جتنی جلدی ہو اسے کے فردر جو action plan ہے وہ ہماری طرف سے builders اور developers بھی کریں گے لیکن جو bodies involved ہیں وہ بھی کریں گی ٹھیک ہو گیا سر ایف ایٹی ایف کے بارے میں تھوڑا سی بات کرتے ہیں کیسے government ان کو جو ہے وہ کر رہی ہے handle کر رہی ہے ان کے handling ٹھیک ہے آپ کے ساتھ میں government کی ایف 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 کو لے کے ورڈبینک کو لے کے ایف ایٹی ایف سے کہ جی وہ کافی restrictions imposed کرتے ہیں ان کے monitoring ہو آپ کی property کے اوپر اور باقی جو investment کے اوپر تو اب ہم ایف ایٹی ایف یا آئی ایم ایف کے against ہم نے یہ ایک amendment ordinance جو ہے 2020 کا جو ہم ایک incentives دے رہے ہیں property purchaser کو بھی اور seller کو بھی سر دیکھیں نا government کی بھی مجبوری ہے نا آپ مطلب دیکھیں again ابھی یہ جس طرح مطلب بات کر رہے تھے چوئی صاحب کہ west اور یہاں کا comparison even برسغیر کا مطلب not only پاکستان پاکستان انڈیا منگلہ دیش یہ مطلب جتنی بھی countries ہیں ان کا comparison آپ west کے ساتھ یا ان کے rules and regulations کے ساتھ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ابھی میرے صاحب میں تو یا مطلب overall میرا خیال ہے جو business man ہے یہ بھی ہی سمجھیں گے کہ government نے بے شک اگر ایف ایف کی کسی بات کو اگنور بھی کیا اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے تو اگر economy ٹھیک ہوتی ہے آپ کو قرضے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تو قرضے دینے والوں کو مطلب اتنا خوش کرنے کے لئے اس میں حسن صاحب ایک تو چیز یہ ہے کہ government کو اپنی writ in any case implement کرنی جیسے ابھی ایف بی آر کو نے کہا کہ جی آپ نے اپنے سی این آئی سی ہر پرچیزر نے وہ اپنا انٹر کرنا ہے وہ دینے ہیں وہ شروع میں کافی ریگرس کیوں نے شروع کیا لیکن اس کے بعد وہ پھر چھوڑ دیا انہوں نے تو اگر آپ صرف یہ کہیں کہ economy ہماری document ہو نہیں سکتی ہونی نہیں چاہیے یا وہ سختی ہونی نہیں چاہیے تو یہ تو پھر government کو اپنی writ to establish کرنی ہے تو جب وہ writ establish ہوگی تو آگے آپ کی economic activity government کی کچھ اچھے معاملات کا discuss کرتے ہیں مطلب کاروبار کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے ابھی tiger force بنائی ہے آپ کو بتاؤ گا کیا خیال ہے آپ کا مطلب ایک اچھا جی جی لیکن اس situation میں جس جس level پہ جو جو کوئی help کرنے کے لیے آگے آئے گا وہ تو ایک activity ایسی ہے کہ جس کے اوپر ہم کچھ نہیں والنٹیر والنٹیر کے لیے it's a non political but ٹھیک ہے government ہے government نے اپنا mileage لینا ہے ہمارے provinces اپنا mileage لیے دے ہوتے ہیں تو government جو بھی کام کرے گی اس نے اپنا mileage لینا ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس situation کے اندر politics کو چھوڑ کے چیزوں کو کر کے آپ لوگوں کو ہمیں ابھی ہماری عوام کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کرونا کی situation کا اپنیاں میں لوگ ابھی مطلب ایک دن کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں دوسرے دن مطلب they don't know لبزاری سی بات ابھی ایک بالکل نہیں چیز ہے رزاق دعوت صاحب ایک طرف تو دہری باتا گورنمنٹ بہت کچھ اچھا کر رہی ہے مطلب انڈسٹری کو ساری چیزوں کو support کرنے کے لیے دوسری طرف ایک کرونا نے کل پر سو بیان دیا جس میں مطلب کافی ایک alarming type situation ہے آپ کی برامداد کھولے کے اس میں وہ کہتے ہیں کہ مالی سال دوزار انیس بیس میں برامداد کی مالیت بائیس بلین ڈالر رہ جائے گی جو کہ almost 50% کے قریب ہے مطلب according to him تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ پوری global economy اس وقت شرنک کر رہی ہے لوگوں کی exports ہم نے جہاں پہ export کرنے تھے orders ان کے پاس current ان کی جو lavish habits تھی وہ ختم ہو چکی ہیں ہم نے جو جو اس وقت ہم نہیں پوری دنیا سے جہاں جہاں سے بھی اب textile industry بنگلہ دیش کی بڑا issue face کر رہی ہے ہمارے باقی بنگلہ دیش نے بڑا capture کیا تھا capture کیا ہوا تھا ان کے orders تھے direct orders دیکھیں یہ بات اکتہ ہے کہ post corona situation and world will be different اب اس کا social economic impact جو ہے وہ ہر ایک نے face کرنا ہے اور ہماری جو یہ ان کے جو statistics expected ہیں یہ بالکل ٹھیک ہوں گے because اسی وجہ سے انہوں نے یہ plan کیا ہے کہ ہم domestic level کے اوپر اپنی industry اپنی چیزوں کو package دیں تاکہ یہ خود اپنی self sustain business پہ آ جائیں صحیح ہے تو i hope کہ آنے والے time میں جب تک یہ situation vaccination آ جاتی اس کے بعد یہ situation ٹھیک ہو جائے گی لیکن ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود جو post corona world میں habits جو ہیں وہ will be different it will not be the same آپ کیا اس میں government کو suggest کریں گے جی being an expert کہ پرامداد کو stable کرنے کے لیے مزید یہ جو ابھی اس situation میں بھی ابھی جو dollar کا جو impact آ رہا جی وہ dollar کو ابھی around one fifty two one fifty three تک جانا چاہیے تھا یہ government صرف اس کو restrict کر رہی ہے صرف اپنی exports کو یا اپنے exporter کو promote کرنے کے لیے dollar کا rate ابھی بھی اگر actual اگر جائیں تو وہ one fifty two one fifty three کے round about ہونا چاہیے لیکن کیونکہ اگر وہ dollar کی قیمت پاکستان میں کم ہو جاتی ہے روپیاز strong ہوتا ہے تو اس سے exporter effect ہوگا تو ایک سائٹ پہ یہ کیونکہ imports تو انہوں نے obviously سارے جو luxury items سے اس کے اوپر regulated duties imposed کر کے انہوں نے وہ ختم کر دی ہیں جیسے گاڑیاں import ہوتی تھی تو اس کے براہ نے ڈیز لگا کے تو اس کو اتنی مہنگی کر دی کہ وہ لوگوں کی approach سے وائد چلی دیں اور اوپر restriction اس کے اوپر نہیں لگا دی تو basically وہ imports کو تو ہمیشہ سے discourage کرتی ہے گھر میں ساتھ طریق سے جی فلائٹ شروع ہو رہی ہے international پاکستانی فلائٹ جا رہی ہے امریکہ کیا کہیں گے اس بارے میں کوئی government مطبع اس میں جو ہے بزنس community کو کوئی بزنس کی حل چل میں کوئی بزنس میں کوئی فائدہ ہوگا دیکھیں ابھی تو جو سیچوشن یہ کیا لگتا ہے پی ای اے کافی نے اپنے آپریشنز ریزیوم کیے ای ایس اے کے ساتھ کافی دیر کے بعد لیکن یہ تو فلائٹ کریئر ایر لائن اور یہ وہاں پہ جو پاکستانی سپسے ہوئے ہیں یہ جو ان کو ٹریبل پہ پر پابلم ہے وہ اپنے اپنے ملکوں میں واپس لے کے آ رہے ہیں آئی ویش کے ابھی جو حالانکہ بڑا فلائٹننگ element ہے کہ number آف سکورز جو جو کرونا کے پیشنٹس ہیں ان فلائٹس پہ ساتھ بھی وہ بہت زیادہ بڑے ہوئے جو کہ اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں کم ہو جائیں اگر اس طرح سے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یو ایس اے کی اکانومی کیونکہ بہت اس وقت ٹف ایکنومک سیچویشن فیز کر رہی ہے اور یہاں پہ ہماری کیش اکانومی میں اپورٹنٹی اگزیس کر رہی ہے اور اگر یہ ہم اس کو ایک سم اپ دیکھیں تو ریال ٹائم میں بھی بزنسز اور وہاں سے وہ انویسمنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں ایک تو ڈالر کے گینز جو وہ یہاں پیسہ بھیجیں گے تو ان کو اماؤنٹ انویسمنٹ کافی زیادہ ان کے باس یہاں پہ آ جاتی ہے لیکوڈ کیش میں پھر سیکنڈی وہ سرویس کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ اگر کوئی پروجیک کرتے ہیں کوئی کنسکشن کرتے ہیں تو نمبر آف پیپل کو ایمپلائی کریں گے ہماری ڈومیسٹک جو جی ڈی پی ہے اس میں اپنا رول پلے کریں گے تو یہ ایک اچھی وہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو ویلکم کرنا چاہیے اگرہ نے کہہ دیا جی پھر دوبارہ سے کہ آئل پرائیسز کام کریں یہ تو اچھی ابھی ڈسکیشن بھی ہو رہی تھی یہاں پہ تو کیا کہیں گے اگر مزید پرائیسز کام ہو جائے دیکھیں وہ جیسے آج شکر صاحب نے اپنی ایکسپیڈ اپینین دی کہ جو اوفیشل جس طرح سے بینیفیٹس ٹانسفر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا تھا اور اس وقت دیکھیں یہ وہ سچویشن ہے کہ یہاں پہ اس وقت لوگوں کو جتنا میکسیم آپ فسیلیٹیٹ کریں گے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے دیکھیں یہ ایک نارمل سچویشن نہیں ہے یہ ایک کرائیسز منیجمنٹ کے سچویشن ہے جس میں آپ نے ہر بندے نے دوسرے کو ہیلپ کرنی ہے تو سسٹین تو سسٹین تو آئی خوب کے انشاءاللہ اس سے آئیت اچھی نیوز ہے کہ اس سے اور کم ہو جائیں گی کیا کہ یہ جواب اس بارے میں کرائیسز کم ہونے سے کوئی مزید پاکستان کے علاقے ٹھیک ہوں گے دیکھیں جی ابھی اس وقت ہر بندہ کرائیسز میں ہے بلکل اس وقت اگر آپ جیسے ٹرانسپورٹیشن آپ کی آئیل پائیسز کم ہوگی ٹرانسپورٹیشن کم ہوگی ٹرانسپورٹیشن کم ہوگی اگر کم ہوگی تو اسے آپ کو ایک لیسٹ جو کھانے پینے کی چیزیں وہ بھی سستی ہو جائیں گی تو اب اگر ایک عام آدمی جو راو میٹیرل سستہ پہنچے گا نا آپ کو اوور آل ایسی پاتھ ہے تو اب اگر وہ ایک عام آدمی کو آپ نے انسینٹیف دینا ہے اس سٹیج کے اوپر تو آپ اگر آئیل پرائسز ریڈیوز کریں گے ٹرانسپورٹیشن اگر آہ کاسٹ کم ہو جائے گی تو سکھانے پینے کی چیزیں بھی اٹلیس سستی ہو جائیں گی پاکستان کو مدلہ بھی انڈسٹری کو چاہیے پروڈکشن کے اندر تو ابھی اس جب تک یہ کرونا کا آئیلیمنٹ ہے اس وقت اس میں کوئی ایس اوپیز گورنمنٹ کو سرٹن بنانی چاہیے بنانی چاہیے اس لیے کہ آپ اگر منفیکچرنگ ایکٹیویٹی اگر آپ اس طریقے سے ختم کر دیں گے یا اس کو لنگر آن کر دیں گے کافی لمبے عرصے کے لیے تو اس سے تو پھر اکنومک رائسز اور زیادہ ہو جائیں گی صحیح ہے آپ کیا کہیں گے پروڈکشن انڈسٹری میں بھی کوئی گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے کوئی ریلیف دینا چاہیے کوئی ایس اوپیز سرٹن بنانی چاہیے کہ تاکہ وہ بہال ہو کیونکہ وہ آپ کا مین حب ہے دیکھیں اس وقت جو سیسٹی ٹو ٹو سیونٹی کے قریب الائیٹ انڈسٹریز ہیں جس میں جو کہ کنسکشن سے لنگڈ ہیں جو کوئی گلاس فیکٹری ہے گلاس بناتی ہے اگر کوئی یو پی وی سی وینڈروز بناتی ہے مزدور کو بھی فائدہ ہوگا تو ایک اچھی بات انہوں نے ہوئی ہے اس میں ویڈھولڈنگ بھی جو ایلیمنٹ ہے اس اس ٹیکس اگرمشن میں وہ بھی انہوں نے ختم کیا اس میں تو آئی ہوپ کہ یہ ایک اکنومک سٹیملیس ہوگا اور اس کا ایمپیکٹ انشاءاللہ عید کے فالن بات زیادہ اچھا طریقہ اس نظر ہے ابھی مجھے نہ پروڑام کو انڈ کرنے کا کا جا رہا کیونکہ ٹائم کی شورٹس کیو ایسے تھینکیو چوئی صاحب تینکیو شکر صاحب آپ لوگوں کا جائنا سٹوڈیو میں اینکڈا ملتے ہیں ناظرین نیکس پروڑام میں تینکیو اللہ حافظ